ہاں جرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکے ہیں جہاں پر اب آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں جہاں پر کشمال آپ دعا سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ نوشیروان نے اتنا بڑا سا گھر تمہارے نام پر کر رکھا ہے تم جیسی میڈر کلاس کے لڑکیاں یہی تو چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے امیرزادوں کو فسا کر اپنے نام پر ان کی ساری جائدت کروائی جائے اور پھر تم پولی زندگی عیاش کر سکو یہ بات سننے کے بعد تب ہی دعا کہتے ہیں کہ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے نوشیروان گزنوی نے مجھے اپنا نام دیا ہے اپنا مان دیا ہے سب کچھ اپنا دیا ہے تو مجھے اس گھر کی ضرورت نہیں تھی نوشیروان نے اپنی خوشی سے یہ گھر میرے نام پر کروایا یہ بات سننے کے بعد تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ اچھا تم بھی تو یہی چاہتی ہوگی اسی لئے تو نوشیروان نے یہ سب کچھ کروایا یہ بات سننے کے بعد تب ہی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں نے کہا تو پھر آپ کیا کر لیں گے کشمالہ کہتے ہیں کہ آپ اصل مالکن اس گھر کی آ چکے اس لیے تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا سمار پیک کرنا چھوڑ کر دو کیونکہ تمہارے اس گھر سے جانے کے بہت قریب دن آ چکے ہیں یہ بات سننے کے بعد تبیہ دعا کہتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں شیرون کبھی بھی مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے یہ بات سننے کے بعد تبیہ دعا کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس گھر میں آرام سے رہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ بھی آرام سے رہے اور مجھے بھی سکون سے رہنے دے ورنہ مجھے پتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہوگا کشمالہ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور رہی بات میری میں نوشیروان کی پہلی بیوی ہوں اور حویلی میں اگر مالکن بن سکتی ہوں تو یہاں پر بھی بن سکتی ہوں اور مجھے یہاں پر بننے کو دیر نہیں لگے گی یہ بات سننے کے بعد طبیعہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے طبیعہ کہتے ہیں کہ دعا آخر تم چاہتی کیا ہو مجھے نہیں پتا جب میں تمہارے ساتھ اس گھر میں آرام سکون سے رہتی ہوں تو پھر نہ جانے اس کو کیا بیماری پڑتے ہیں طبیعہ کہتے ہیں کہ خیر مجھے اس کی باتوں میں آنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے طبیعہ کشمالہ کہتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھنا وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تم اس گھر سے اپنا بوریہ بسترہ پیہ کرو گی اور یہاں سے چلی جاؤ گی پھر اس آنے سے خستہ حال میں میڈر کلاس لڑکیوں یا سی زندگی گزار نہیں ہوگی اسی گھر میں جہاں پر تم نکل کر آئی تھی یہ بات سننے کے بعد طبیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ تب آپ بھی مجھے اس گھر سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے میں سکون سے اوپر سکون زندگی گزار رہی تھی یہ بات سننے کے بعد طبیعہ کشمالہ کہتے ہیں کہ ہاں تو اب بھی تمہیں یہی چاہتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کریں اب آپ کے ساتھ پر سکون زندگی گزارو یہ بات سن کر طبیعہ آپ دعا کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اگر میں چاہوں تو آپ کو یہاں سے نکلوا سکتی نو شیروان گزنوی ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا میرے کہنے پر تمہیں یہاں سے بیچ دے گا اویلی میں واپس اور اویلی میں جا کر پھر جلتی سرتی رہنا مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ آپ تو پہلے بھی شادی چھوڑا تھی کیا آپ کو اپنے پہلے شہر کی محبت بھول گی جو آپ شیروان کیا آپ محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں افسوس مجھے ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی کوششیں کر لی لیکن اس کے باوجود بھی نو شیروان آپ کو نہیں مل سکتا تو آج بھی اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے نو شیروان کی محبت حاصل کی جائے یہ بات سننے کے بعد تبھی کشمالہ کہتی کہ جو کچھ تم کر رہی ہو تم نو شیروان کی محبت پر اتنا اتراتی ہو بہت ہی کم وقت ہے تمہارے پاس جو کرنا ہے تم کر لو کیونکہ نو شیروان کی محبت بہت جلد میرے حصے میں بھی آنے والی ہے کہ کیا ہے کبھی وہ فرہ کے ساتھ تھا تو کبھی تمہارے ساتھ اور وہ وقت آ جائے گا کہ جو اس کی پہلی بیوی تھی اس کے پاس بھی آ ہی جائے گا اور تم یاد رکھنا کہ اگر تمہیں اس نے زندگی سے نکال دی کبھی پلٹ کر بھی تمہاری طرف نہیں دیکھے گا یہ بات تو تم اچھے طریقے سے اندازہ کر سکتی ہو جس طرح سے انہوں نے فرہ کو اپنی زندگی سے باہر نکال دی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ گزنوی نو شیروان کتنی محبت کرتے تھے فرہ سے مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ کبھی بھی اپنی زندگی سے انہیں باہر نہیں نکالیں گے لیکن دیکھ لوگوں نے کس طرح سے دعا کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے لیکن پہلے میری بات سن لیں بات تو میں اچھے طریقے سے جاتی ہوں کہ کس طرح سے نو شیروان نے فرہ کو اپنی زندگی سے نکالا صرف میرے کہنے پر کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے تو کبھی بھی فرہ کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتے تھے سننے کے بعد تب ہی آپ کا شمالہ کہتے ہیں کہ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نو شیروان نے تمہاری وجہ سے فرہ کو اپنی زندگی سے نکالا ہے لیکن ایک بات یاد رکھ رہے ہیں کہ تم جانتی نہیں کہ بابا سائن اور اما سائن یہاں پر اسی مقصد کے لیے آئے تھے میں نے ہی ان کو تصویر دکھائی دی کہ یہ دیکھ نو شیروان آج کل فرہ سے بہت زیادہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے میری وجہ سے ہی تو یہاں پر آنے کا فیصلہ کیا تھا اس لیے تو انہوں نے فرہ کے بارے میں نو شیروان کو سمجھایا ہے لیکن تمہاری زندگی سے جا چکی ہے اسے واپس لانے کی کبھی بھی کوشش مت کرنا کیونکہ بابا سائن کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا ہے کیونکہ وہ فرہ کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا جانے تمہیں کیوں ایسی غلط فہمی ہوئی کہ تمہاری وجہ سے نو شیروان نے فرہ کو اپنی زندگی سے نکالا یہ بات سننے کے بعد تب ہی دعا بہت ہی خموش وہاں پر رہتی اور کہتے ہیں کہ شاید آپ کو بھی نو شیروان اور میری محبت کا اندازہ نہیں ہے نو شیروان گزنوی میری محبت کے لیے کچھ بھی کر سکتے اگر وہ تم سے محبت کرتے ہوتے اتنی دیر تمہارا اور اس کا نو شیروان کا نکاح ہوا رہا ہے تمہارا اور نو شیروان کا ابھی تک کاغذی رشتہ ہے یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہے تک وہ تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تو تم سے شادی کے اور رشتے کیسے نبائیں گے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب بہت زیادہ کشمالہ کو غصہ بھی آتا ہے تب ہی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ زبان دن با دن بڑھتی ہی جاری ہے اور اسے کام کرنا مجھے آتا ہے کشمالہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے چالنج کیا تھا لانا کہ تمہیں نو شیروان کی زندگی سے موت ہی نکال سکتی ہے لیکن یہ تمہیں میں پروف کر کے دکھاؤں گی کہ صرف موت ہی نہیں میں بھی تمہیں نو شیروان کی زندگی سے نکال سکتی ہوں یہاں تک میں یہاں پر نو شیروان کی زندگی سے نکالنے کے لیے ہی آئی ہوں یہ بات سننے کے بعد تب ہی نو شیروان کے بارے میں کہتی ہے کہ نو شیروان ایک ایسا انسان اپنے معباب کی ہر بات ماننی ہی پڑتی ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی دعا کہتے ہیں کہ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کی سوچ پر کہ آپ کی بیٹی اتنی بیمار ہے اور آپ یہاں پر ایک مرد کی محبت کے لیے مری جا رہی مالا کہتے ہیں کہ کسی مرد کی محبت کے لیے کہ میں اپنی شور کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہوں یہ بات سننے کے بعد تبھی دعا کہتے ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے پہلے شور کے بچوں سے بھی محبت نہیں آپ تو اپنی زندگی سوانے پر لگی ہوئی ہیں یہ بات سننے کے بعد تبھی کشمالہ کو اب بہت زیادہ گصہ بھی آتا ہے تبھی دعا وہاں سے چلی جاتے تبھی دعا کہتے ہیں کہ آج کے بعد سو سمجھ کوئی بھی فیصلہ کیجئے گا کیونکہ آپ جانتی ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ اگر نوشیروان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ آپ نے مجھے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نوشیروان کی انتہا ختم ہو جائے اور آپ کو اپنے گھر سے نکالنے کی وجہ صدہ اپنی زندگی سے ہی نکال دے یہ بات سننے کے بعد تبھی کشمالہ کہتے ہیں کہ تم مجھے دمکی دے رہی ہو دعا کہتے ہیں کہ نہیں دمکی نہیں دے رہی آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں پیشلی دفعہ بھی اگر میں نوشیروان کو بتا دیتی کہ جو کچھ بھی کیا تھا وہ آپ نہیں کیا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ تب ہی آپ ان کے زندگی سے خارج ہو جائے انہ جانے پھر میں نے یہ سوچا کہ ان بچوں کو یتیم کرنا بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن ایک بات کا خیار رکھے گا یہ بچے ہمیشہ ان کو اپنے چاچو ہی سمجھے گے کیونکہ حقیقی باپ کبھی بھی نہیں بدل سکتا بار بھائی ان بچوں کے باپ ہیں نوشیروان تو کبھی نہیں بن سکتا یہ بات سننے کے بعد تبھی اب کشمالہ گئتے ہیں کہ نجانے یہ کس ہواوں میں اُڑ رہی ہے اور مجھے اس کی ہوایں ختم کرنی ہی ہو یہ لڑکی اپنے آپ کو کیا سمجھتے تبھی کہتے کہ اب دیکھنا دعا میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گی کہ تم سوچ بھی نہیں پاؤگے کہ یہ اٹیک میں نے تم پر کیا کشمالہ کسی حد تک تو اب سرفراز کی انفارمیشن لے چکی ہوتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملے گا کہ جب اب اس ڈرامے میں ملہ حقیقت نوشیروان کے سامنے کھلے گی پاہ تو بار بار نوشیروان کے پہلے بھی ذہن میں آتی تھی لیکن کبھی نوشیروان نے اس بارے میں بات نہیں کی تھی اور نہ اس کا شک کشمالہ پر گیا تھا لیکن اب جیسے ہی کشمالہ کی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی کہ وہ نوشیروان کو پہلے ہی پسند کرتی تھی اس نے تو وہ اسے پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی کشمالہ نے اپنے ہی بیجے ہوئے بندوں سے جوار کو مارا تھا اور ہم اپنے دشمنوں پر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ہم نے غلط کیا کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے بائی کو مار دیا لیکن اتنی بے حس بے بی کیسے ہو سکتے کہ جس انسان نے اسے اتنی محبت کی اس نے اسے ہی مروا کشمالہ کی حقیقت آخر کیسے نوشیروان کی سامنے کھل کر آئے گی جہاں پر اب کشمالہ آپ دے سکتے ہیں کہ سرفراز کے ساتھ مل کر دعا کو نوشیروان کی زندگی سے باہر نکالنا چاہتی ہے سرفراز تو پہلے بھی ایسا ہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ نوشیروان اور دعا سے بدہ لے جس طرح سے انوشیروان نے سرفراز کو اپنے آفیس سے زلیل کر کے باہر نکالا سب سے سوچکا تھا کہ پہلے تو سب سے پہلے مجھے اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرنی ہوگی کیوں کہ وہ فائنانشلی بہت زیادہ ویک ہو چکا تھا اس کے باپ نے بھی صاف صاف کہہ دے تھا کہ نہ کہ تم دکان پر جا سکتے اور نہ ہی تمہارا میر دولت پر کوئی حق ہے تمہیں جو کرنا ہے اپنے بلبوتے پر کرو اور مجھ سے بھی کسی قسم کی امید مت رکھ میں تمہاری قسم کی کوئی مدد کروں گا اب سرفراز بھی بہت پریشان تھا اس بات کو لے کر کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے نہ تو اسے نوکری اتنی جلدی مل رہی ہے جو پہلے تھی وہ اس کے پاس سے جا چکی سرفراز جیسے ہی پھر سے انٹرویو کے لیے جاتا ہے تب ہی آچانک سے ایک بڑی سی گاری سے آدمی نکل کر سرفراز سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سرفراز بہت ہی حیران رہ جاتا ہے تب ہی سرفراز سے کہتا ہے کہ تم گاری میں سائیں تم سے ملنا چاہتی ہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی سرفراز کے مائن میں تو یہی آتا ہے کہ دعا ہی ہے جسے اس کے گھر والے بیوی سائیں کہتے ہیں تو یقینا دعا ہی مسئلے کے لیے آئی تھی تب ہی کہتا ہے کہ آخر یہی تو موقع ہے اس اپنی محبت کے جال میں پھانسنے کا کیوں نہ تو میں اپنا بدلہ ان دونوں سے لے سکتا ہوں تب ہی اب جیسے سرفراز بیٹھتا ہے گاری میں تو دیکھتا ہے کہ یہ تو کوئی اور ہی عورت ہے مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ دعا ہے تب ہی کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ نے مجھے یہاں پر بلا ہے تب ہی کشمالہ کہتے ہیں کہ ہاں گبرانے کی کوئی بات میں نے اپنے ملازم کو بیجا تھا کہ جائے اور جا کر تمہیں بلا کر لائے یہ بات سننے کے بعد تب ہی سرفراز کہتا ہے کہ آپ کون ہیں میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا یہ بات سننے کے بعد کشمالہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے بارے میں جانے میں آپ کے بارے میں جانتی ہوں یہ ہی کافی ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب سرفراز بہت ہی زیادہ گبرائی ہوا ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ عورت کون ہے اور کیوں اس نے مجھے گاری میں بلایا ہے تب ہی کہتے ہیں کہ دیکھو میں جانتی ہوں تمہارے بارے میں سب کچھ سرفراز میں جانتی ہوں کہ اس طرح سے تم نے اڑے پار ایک لڑکے چاہتا تھا صرف اپنے پرسنل مفاد کے لیے اور تم نے اس سے کافی باری رقم بھی وصول کی تھی اس سب کے ثبوت میرے پاس موجود ہے اور وہ لڑکی کوئی اور مہاری ایکس تھی یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتا ہے سرفراز کی کیا ہو گیا آپ کو اب کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کشمالہ کہتا ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولنے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ میں اس لڑکی کے بارے میں بھی بہت اچھو طریقے سے جانتی ہوں کہ اس کا نام دعا ہے سرفراز اب اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تبھی اب کشمالہ کی طرف نرڈ ہو کر کہتا ہے کہ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں آپ ہیں کون جو دعا کے بارے میں بھی جانتی ہیں تو سمجھ ہی نہیں آرہی یہ بات سننے کے بعد کشمالہ کہتا ہے کہ میں نو شیروان گزنوی کی پہلی بیوی ہوں یہ بات سننے کے بعد سرفراز تو بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ نو شیروان گزنوی کی پہلی بیوی کیا مطلب ہے اس بات کا کہ نو شیروان گزنوی نے دو شادیاں کر رکھی ہیں کشمالہ کہتی ہے کہ میں اس بارے میں نہیں پتا تھا یہ بات سنن کر تبھی سرفراز کہتا ہے کہ نہیں اگر پتا ہوتا تو میں اتنا حیران کبھی بھی نہ ہوتا میں لیے تو یہ حیرانگی والی بات ہے تو یہاں پر اس گاری میں یہ آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دعا نے مجھے یہاں پر بلایا اور کشمالہ کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں بھی تونوں شیروان گزنوی کی بیوی ہوں تونوں شیروان گزنوی کی ایک بیوی کو ہی تم سے کام پرسکتا ہے یہ بات سننے کے بعد سرفراز کہتا ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں لیکن میں بہت زیادہ حیران ہو رہا ہوں کہ آج تک ہمیں تو پتا نہیں چل سکے نو شیروان گزنوی نے دو شادیاں کر رکھی یہ بات سننے کے بعد تبھی اب کشمالہ کہتا ہے یہ بات سننے کے بعد سرفراز کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے کشمالہ کہتا ہے کہ اب اگر تمہیں پتا چل گیا ہے تو پھر اب تمہیں میرے لئے کام کرنا ہوگا اس کے لئے میں تمہیں بہت ہی باری رقم بھی دوں گی یہ بات سننے کے بعد اب سرفراز بھی تو بہت لالچی انسان ہے اس کی باتوں میں آ جائے گا کشمالہ کہتا ہے کہ اب اصل مالکن اس گھر کی آ چکے اس لئے تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا سمار پیک کرنا چھوڑ کر دو کیونکہ تمہارے اس گھر سے جانے کے بہت قریب دن آ چکے ہیں یہ بات سننے کے بعد تبیہ دعا کہتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ نوشیرون کبھی بھی مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا ہے یہ بات سننے کے بعد تبیہ دعا کہتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس گھر میں آرام سے رہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ بھی آرام سے رہیں اور مجھے بھی سکون سے رہنے دے ورنہ مجھے پتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہوگا کشمالہ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور رہی بات میری میں نشیروان کی پہلی بیوی ہوں اور حویلی میں اگر مالکن بن سکتی ہوں تو یہاں پر بھی بن سکتی ہوں اور مجھے یہاں پر بننے کو دیر نہیں لگے گی یہ بات سننے کے بعد اب وہ بہت زیادہ پریشان ہے تب ہی کہتے ہیں کہ دعا آخر تم چاہتی کیا ہو مجھے نہیں پتا جب میں تمہارے ساتھ اس گھر میں آرام سکون سے رہتی ہوں تو پھر نہ جانے اس کو کیا بیماری پڑتے تب ہی کہتے ہیں کہ خیر مجھے اس کی باتوں میں آخر